اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ میں آسف رشید گراف سابسکراب سے دوستو آج جو ہے ہم نے لوگو ڈیزائن کرنا ہے اے کا تو مختلف جو ہے ٹپس ہیں ٹرک ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بڑھے وہی چھوٹ سی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ اے ورل ہے تو اس میں جو ہے مختلف کرنے ہم نے ڈیزائن تو ہوتا کیا ہے کافی جو ہے فاؤنس بھی ہوتے ہیں جیسے دیکھیں اس شیپ میں ہے تو آپ کا ویسے یہ ٹیکس وغیرہ جو ہے آل ریڈی ہو جاتا ہے جیسے میں میں آپ کو کرنا چاہیں یا بنانا چاہیں اس طرح ہو جائے گا لیکن جو خود سے بناتے ہیں جیسے کہ ڈیزائن وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پہ اس طرح سے یہ باکس بنا لیا اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس باکس کو اس طرح سے سٹریچ کر دیں گے یہ اس طرح لے آئیں گے جیسے اس کے بعد اس کی کوپی بنا لیتے ہیں اس سائیڈ پر اور اس کی جو یہ کورنر ہے اس سائیڈ پر لے آتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ کا ایک ایک ڈیزائن بن جاتا ہے اب اس پہ آپ کلر لگائیں گے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور سکسٹی پرسینٹ جو ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں جی پریس کر کے اس میں جو ہے لائٹ ڈال دیتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ ہم رکھ لیتے ہیں کروی اور شیفٹ ڈاؤن کریں گے نیچے چلا جائے گا تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ کا ایک کا جو ڈیزائن ہے تھوڑا بولڈ کرنا ہے تو آپ سٹریچ کر کے کھول دیں گے اس طرح کرنا ہے تو تھوڑا بھریک ہو جائے گا اس طرح کریں گے تو یہ اس طرح مطلب کھل جائے گا تو یہ جو ڈیزائن ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے مختلف اگر اس میں اور کچھ چینج کرنا ہے تو مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ ہے ہم اس پر یہ کرے لگا جاتے ہیں یہ والا تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ بن جائے گا اب اس میں آپ کچھ ایمجز بغیرہ لگانا چاہیں کچھ کرنا چاہیں سٹریچ کرنا ہے تو ہلکا آپ سٹریچ کر سکتے ہیں ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ سے اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے شیپ ٹول لینا ہے اور پہلے اس بوکس کو کرو کر لینا ہے کرو کرنے کے بعد یہ آپ کٹ کر دیں گے سلیک کر کے جو ہے ادھر سے آپ گلائی سلیک کریں گے اور یہاں سے ہلکا سا یہ کریں گے اور یہاں سے ہلکا سا یہ اس سائٹ کو آپ باہر نکالیں گے تو یہ دیکھیں یہ شیپ ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ صرف جو کرنا ہے آپ نے ڈیزائن کسی قسم کا بھی ہے ٹیکس ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اے بنانا چاہ رہے ہیں بی ہے سی ہے ڈی ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب مثال لیتا ہوں کہ ایک اور بناتے ہیں ہم یہاں پر بوکس بنا لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم لگاتے ہیں لائن سلیک کر کے سی کریں گے ایک وال سنٹر میں آ جائے گی اس کو آپ نے کرو کر لینا ہے کنٹرول کیو کریں گے اور یہاں سے شیپ ٹول لینا ہے آپ نے سنٹر میں ایک پوائنٹ بنا دینا ہے یہ ڈلیٹ کر دیں گے اور یہ ڈلیٹ کر دیں گے تو آپ کا جو ہے یہ شیپ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ کلر لگا جی پریس کریں گے اور یہ اس طرح سے ڈبل کلر میں اس کو کل لیں گے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پہ آپ نے اس طرح سے لائن لگانی ہے اور اس میں کلر جو ہے آپ پھر کوئی ایڈ کر لیں اور اس کو جو ہے یہاں سے پکڑ کے اوپر لے جائیں اس طرح رکھ لیں سلیک کریں اور ٹرم کر دیں یہ ختم کر دیں گے اور یہاں سے آپ نے اس کو یہ ختم کر دینا ہے اب جو ہے جی پریس کریں اور ادھر جو ہے آپ یہ دوکرہ لگا لیں تو یہ جو ہے ایک قسم کا یہ بھی لوگ ہے آپ اس طرح کریں گے یہ تھوڑا آگے پیچھے جیسے ہو جاتا ہے اس طرح ہو جائے گا اس چیز کو یہاں لے آئیں گے صرف کیا ہے یہ ڈیزائن ہی ہے اس ایک قسم کا اس کے بعد جو ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ چیز بھی اٹھاتا ہے ٹیکس کا بھی کریں گے کہ اگر آپ نے ٹیکس میں چینج جو ہے یہ جو ہے ہم نے کرنا ہے ایک اور آپ نے جو ہے یہاں سے یہ لینا ہے اس طرح لگا کے یہاں پہ تھری کرنا ہے تو آپ کا جو ہے یہ شیپ آ جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے ایف ٹین لینا ہے اور اس کو سلیک کر لینا ہے اس طرح سے سلیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کرو کر لینا ہے کرو کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ گلائی پکڑ کے ایسے کرنی ہے تو ٹوٹل جو ہے دیکھیں وہ جو ہے چوروں کونوں سے تھا مطلب کہ وہ بلکل سٹریچ ہو گیا اس طرح کرتے جائیں گے یہ ہو جائے گا اس طرح کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا تو یہ جو ہے ہمارا اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں لگانا ہے یہ دائرہ یہ کلر اس کو سلیک کر کے سی ای تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے آنا ہے جگہ کے حساب سے اور تھوڑا سا اس کو اوپر کر لینا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ نے لائن بھی لگانی ہے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس کو ویلڈ کرنے کے بعد اس میں سے آپ نے نکال دینا ہے ترم کر کے تو یہ اس طرح سے نکل جائے گا اور یہ کلر آپ لگا دیں گے اس کو یہ والا اس کے بعد جو ہے پھر وہی کرنا ہے جی پریس کریں گے اور یہاں پہ لائٹ اور ڈار کریں گے اوپر والے حصے میں جو ہے ہم نے لگانا ہے جی ایسے کرنا ہے اور اور آوٹ لائن لگانی ہے اس کو ٹو کی لگا لیتے ہیں آوٹ لائن وائٹ اور رائٹ کلک کر کے فاور کلپ کر دیں گے آپ ایسے اس کے اندر تو یہ بھی جو ہے لوگو ٹائپ سے ہی آجاتا ہے جیسے کہ دیکھیں کہ اس میں اس طرح سے اے ہے تو یہ بھی لوگو ٹائپ سے ہی ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اورس کرنا ہے سیٹ وہ ایسے ہے کہ آپ نے یہاں سے اے لینا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا بڑا اے لینے کے بعد جو ہے کوئی فاؤنڈ جیسے دیکھیں یہ ہے سمپل سا سلیک کا لینا ہے آپ نے لینا ہے یہاں سے یہ باکس اور پیڈیو کلر لگا دیں گے یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کو ہلکا سا اس سائٹ پہ لے آئیں گے اس کے بعد اس کی کوپی بنائیں گے یہاں پہ آپ نائنٹی لکھیں گے اور اس کو لے آئیں گے یہاں پہ اس جگہ پہ چاہے رکھ لیں گے اور تھوڑا سا اس پہ کلک کر کے تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے یہ دو بن جائیں گے آپ کے ان دونوں کو آپ کر لیں گے ویلڈ تو یہ ویلڈ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آپ نے کنٹرول کیوں کرو کرنا ہے اور کرو کرنے کے بعد ان دونوں کو سلیک کر کے یہاں سے آپ نے ٹرم کر دینا ہے اور یہ آپ ڈلیٹ کر دیں گے تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ کا بن جائے گا لوگوں اب اس کو یہاں سے آپ کھول کے ایک سائٹ جو ہے کسی بھی کلر میں کر دیتے ہیں جیسے یہ ہے دوسری سائٹ آپ اس کلر میں کر دیتے ہیں اب اس کو جو ہے جب تھوڑی کلر سکیم اور لوگو شیپ دینی ہے تو پھر اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے یہ لگا کے جی پریس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا لائٹ آپ مکس کر دیں گے اس طرح سے یہ لگا کے پریس کریں گے جی اور اس میں لائٹ یا ڈار کوئی بھی اس میں ایڈ کریں گے تو اس طرح سے یہ بن جائے گا اب اس میں اگر مزید کچھ کرنا ہے تو یہ جو ہے ہم یہاں پہ یہ لگا لیتے ہیں وائٹ جو ہے بوکس یہ ٹول لے لیں گے اور اس کو جو ہے ہلکا سا آپ لائٹ کر دیں گے اس طرح سے اور یہ جو دائرہ ہے یہاں پہ اس طرح لگا دیں ہیں یہاں لگا دیں تھوڑی شیئٹ وغیرہ کے لئے ہوتا ہے آپ اسی کو کوپی کریں باہر لے ہیں اور یہاں سے چینج کریں رخ اس کا اس جگہ پہ لگا دیں نیچے لگا دیں یا اس جگہ پہ لگا دیں رائٹ کلک کریں گے اس جگہ پہ تو یہ بھی مطلب کہ اس طرح سے آپ کا لوگو بن جائے گا تو نیکس لوگو ہے یہاں پہ اس طرح سے بوکس لگا لنا ہے کیونکہ اے کا ہے تو اس کے لئے لائن تو کافی ضروری ہے یہ تو یہ ہم نے یہاں پہ اس طرح سے بوکس لگا لنا ہے یہ کل لگا لتے ہیں اس کو اور پھر ڈبل کلک کریں گے آپ اور اس طرح سے اس کو اس شیپ میں لے کے آئیں گے تھوڑا سا اور مزید کر لیں گے پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے آپ نے لینا ہے بوکس اس بوکس کی جو یہ ہے یہ کورنر آپ نے ادھر رکھنا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہم نے جو ہے آکے اس کو سلیک کر کے یہاں سے کر دینا ہے ٹرم تو یہ جو ہے آپ کا اس طرح سے ڈیزین بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑ کے اس طرح سے فلپ کر دینا ہے اور ان دونوں کو سلیک کر کے ویلڈ کر دینا ہے تو آپ کا جو ہے یہ اس طرح سے لوگو بن جائے گا اب اس میں جو کلر سکیم ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینی ہے سیٹ کر لینی ہے کوئی بھی جیسے مثال ہے کہ یہ ہے جی پریس کرتے ہیں اور ڈبل تھوڑا دے دیتے ہیں اس کو ایڈ وغیرہ یہ اس طرح سے اور جہاں تر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سنٹر میں جو ہے ایڈ ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ ادھر بھی محسوس ہو رہا ہے ادھر بھی تو اس کے لئے کیا ہے ڈار کلر لگانا ہوتا ہے اس طرح ڈار کلر لگا کے اور یہاں سے آپ نے یہ ٹول لینا ہے اور اس کو اس طرح سے کر دینا ہے رائٹ کلک کریں گے اور پاور گلپ کر دیں گے تو یہ لائن جو ہے آپ کو ہلکی سے محسوس ہو رہی ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے آ جائے گا اور یہ بھی لوگو ٹائپ میں ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس نیکس ہے وہ بھی ہم یہاں سے لکھ لیتے ہیں اس کو بڑھا کر لیتے ہیں اور کوئی جو ہے آپ نے فاؤنڈ اب دیکھیں اس فاؤنڈ میں اس طرح سے ہے تو کافی سارے لوگوز وغیرہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب کہ بنے بنائے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ جیسے دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ہے لوگو ہے تھوڑا سا اس میں گیاب زیادہ ہو جیسے یہ ہے تو یہ تھوڑا کم ہے جو کٹنگ وغیرہ چیزیں کرنی ہیں اس کے اندر ہی کرنی ہیں کوئی اور دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ سمپل یہ فاؤنڈ ہے اس کو سٹیک کرتے ہیں اور بولڈ کر دیتے ہیں اب کرنا کیا آپ نے کنٹرول کیو کرنا ہے اور یہ کرو ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے لینا ہے یہ باکس کلر اس کا گرین لگا دیں گے کلک کریں گے اور اس کو اس طرح سے کر دیں گے سٹیچ تھوڑا سا اس کو لے جائیں گے آپ اوپر اگر یہ نیچے بھی ہے تو اس کا بچلے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو ہے آپ نے یہاں رکھ کے ٹھوڑا سا جو ہے پہلے اس سے آپ نے اوپر کرنا ہے الائن دیکھنی ہے کہ یہ چیز برابر ہو تو یہاں رکھ کے ہم اس کو کر دیتے ہیں ویڈ تو یہ ہو گیا ویڈ اب اس کے بعد کلک کریں گے اور یہاں سے ہلکہ سا اس کو اس سائٹ کو لے جائیں گے اس سائٹ کا ہلکہ سا ہم اس سائٹ کو لے جائیں گے تو یہ ہم نیچے لگا دیں گے اب نیچے لگانے کے بعد دونے کو آپ کر لیں گروپ گروپ کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے سلیک کریں اور اس کو کر دیں ٹرم تھوڑا وہ بھی کٹ جائے گا اور یہ بھی کٹ جائے گا سیدھا ایکول ہو جائے گا تو یہ اس شیپ میں مطلب کے بن جائے گا اوپر کا جو ہمارا ندام ہے شیپ کا یہ والا اس کو جو ہے آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے اس طرح سے اوپر کر لیں گے کنٹرول پریس کر کے کہ ایکول جو ہے وہ جائے تو یہ جو ہے ہماری شیپ آ جائے گی اب اس میں جو ہے آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں یا مثال لیتا ہوں کہ یہ اگر ہم گری دیتے ہیں تو یہ یہ لگا لیتے ہیں نیچے جو بھی نام ہے کمپنی ہے جس چیز کا بھی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں تو نیکس کیا ہے ہمارا نیکس ایسے ہے کہ یہاں سے ہم یہ ٹول لیتے ہیں اور تھری جو ہے ہم پریس کرتے ہیں یہ اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اس طرح سے فلیپ کر دینا کنٹرول کیوں کریں گے کرو ہو جائے گا ایف ٹین شیپ ٹول لے کے یہ اس کے پہلے پوائنٹ ریڈ کر دیں گے یہاں سے آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور یہ دبا دینا ہے کرو کا اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے اس کو پکڑ کے اس طرح سے کر دینا ہے سٹریچ اس میں جو ہے ہم کلر لگا دیتے ہیں یہ والا اور یہاں پہ کرتے ہیں کلک فورٹی یا فیفٹی یا سکسٹی رکھ لیں تھوڑا ڈارک جیسے ہوتا ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں جی پریس کر کے اور یہ ایڈ کر دیتے ہیں تو دو کلر اس طرح سے ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے لینا ہے یہ اور بوکس اس کے اوپر لگانا ہے اور کنٹرول جو ہے کیوں کرنا ہے کرو ہو جائے گا اور ایف ٹین شیپ ٹول لے کے ان دونوں کو اس سائٹ کو آپ نے ساتھ کر لینا ہے اور یہ اس طرح سے کر کے آپ نے کر دینا ہے کرو گلائی select کریں گے اور یہاں سے جو ہے آپ اس کو اس طرح sd trial کر لیں گے اور اس طرح سے اس کو یہاں سے stretch کریں گے یہ پوائنٹ تھوڑا سا میںودھے تھے اس کو تھوڑا سا اور مزید ہم وہ کریں گے یہ پوائنٹ تھوڑا سا اوپر اس طرح کر کے اور یہ پوائنٹ تھوڑا سا نیچے اگر اب اس میں شیپ دینی ہے تھوڑی اس طرح گلائی ٹائپ کی تو یہ آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں تھوڑا نیچے کل لیں یا اوپر کل لیں اس میں یہ کلہ لگائیں گے اور کلک کر کے یہاں سے آپ کر دیں گے ٹریپ ریلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا اس شیپ میں لوگو بن جائے گا اب جو ہے ادھر جو ہے آپ نیچے یہ لگائیں گے باکس اور یہاں پہ جو ہے پٹ میپ کریں گے اس کو سکس ہنڈرڈ بیوٹ میپ کر لیتے ہیں اور پھر آپ نے یہاں سے بلر ٹول کو لینا ہے اور اس کو آپ نکل لینا ہے بلر تھوڑا سکم کریں گے سٹریچ کریں گے شیفٹ کر کے تھوڑا سٹریچ ہو جائے گا اور یہ اس طرح ہو جائے گا اس کا پوائنٹ جو یہ والا ہے اس کے سنٹر میں رکھیں گے تو یہ جو ہے آپ کا ڈیزائن اس طرح سے بن جائے گا یہ ادھر لے آتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے جو ہے اے کا ڈیزائن کرنا ہے یہ یہاں پہ آپ لکھ لیں فاؤنٹ جو ہے چاہیے سلیک کر لیتے ہیں چاہیے جو ہے وہی جو سمپلی تھا یہ سلیک کر لیتے ہیں بولڈ کر لیتے ہیں یہاں سے اب اسی کو آپ خود جو ہے جیسے مطلب یہ فاؤنٹ ہے اس کو کم بھی بولڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ یہ کونٹر ٹول لیں گے اس کے اندر لگا کے آپ نے ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ اندر والا جو ہے کم بولڈ ہو گیا ہے یہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں زیادہ بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے تو کنٹرول کیوں کریں گے انگروپ ہو جائے گا تو یہ بھی دیکھیں آپ کا یہ اس طرح سے فاؤنٹ آ جائے گا تو یہ فاؤنٹ ہے یہاں سے ہم جو ہے اس کا یہ کر دیتے ہیں ختم اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم بنائیں گے ایک پوائنٹ اس کو لے جاتے ہیں اوپر پھر وقت جیسے کہ یہاں رکھ لیتے ہیں یہاں کر لیتے ہیں ایسے کر کے اسی میں سے ہی اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ایسے باکس باکس لگانے کے بعد جو ہے آپ نے باکس کر دینا ہے اوپر اور اس کو تھوڑا سا سٹریچ کر لینا ہے ایسے کر کے کنٹرول کیوں کریں گے کرو کریں گے اس کو کلر یہ لگا دیتا کہ واضح نظر آئے تھوڑا ایف ٹین پریس کرنا ہے آپ نے اور ان کی جو ہے گلائیوں وغیرہ جو ہے وہ سلیک کر لینی ہے ایدھر سلیک کر کے یہ جو ہے آپ نے یہاں سے اس طرح سے بنا رہے اور یہ پوائنٹ تھوڑا سا اس طرح سے بنا رہے اس کے بعد جو اوپر والی سائٹ ہے وہ بھی ویسے ہی آئے گی یہ اس طرح آپ بنا رہیں گے تھوڑا سا کم بریق زیادہ جیسے آپ کریں گے وہ بن جائے گا آپ کا تھوڑا سا اس کو نیچے لے آتے ہیں تھوڑا ہلکا سپورڈ ہو جائیے اب جو نیچے کا کلر ہے ہمارا وہ جو ہے ہم ڈارک لگائیں گے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور ففٹی پرسینٹ جو ہے اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے اسی چیز کو آپ نے لے جانا ہے یہاں پہ اس میں تھوڑا لائٹ ایڈ کرنا ہے اور یہاں سے یہ کلک کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا یہ شیڈ دینا ہے اس کے پاس کی کوپی بنائیں گے اس کو یہاں لے آئیں گے اور اس کا دارک شیڈ میں دیں گے لائٹ اور ڈارک دو ہو جائے گا اس کو جو ہے آپ یہاں سے سلیک کر کے دونوں کو رائٹ کلک پاور کلپ اس کے اندر تو یہ جو ہے اس کے اندر چلا جائے گا اور یہ جو ہمارا سین ہے باہر والا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس طرح سے کھول لینا ہے ہلکا سا جو ہے جیسے یہ باہر آ رہا ہے تو ہلکا سا یہ اس طرح سے آ جائے اور پہلے تو یہی کلر آپ نے سلیک کر لینا ہے یہ والا جی پریس کریں گے آپ اور ادھر جو ہے آپ نے لائٹ کلر لگا یا یہ لگا لینا ہے ہلکا سا جو ہے اس طرح سے اس کو کرنا ہے اب جو ہماری باہر کی سائٹ ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے بینزر ٹول لے لیں زوم ان کریں اور یہاں پہ پوائنٹ بنا لیں یہاں پہ پوائنٹ بنا لیں ایسے کر کے یہ پوائنٹ بنا لیں اس کو یہاں سلیک کر کے ٹرم کر رہے ہیں تو یہ جو ہے کٹ جائے گا ایکوال سیرہ وہی اندر رہے گا جو اس کے اندر ہے اور یہ جو سائیڈ ہے اس کو باہر بھی ہو سکتا ہے جیسے باہر جا رہا ہے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو ہے ہم نے جو ہے ویسے ہی کرنا ہے کہ یہاں سے پینزر ٹور یہاں پہ کلک اور یہ سیلیک کر کے یہاں سے اس کو ٹرم کر لیں گے تو یہ اس طرح سے کٹ جائے گا آپ اسی کی کوپی بنائیں گے اس کو جو ہے اوپر لے جاتے ہیں کوپی بنانے کے بعد جو ہے اس میں فیل وقت ڈارک کلر ایڈ کرتے ہیں پھر جی پریس کریں گے اور ادھر جو ہے لائٹ کلر ایڈ کریں گے جیسے کہ ہلکا سا ڈارک آیا ہے اور باقی لائٹ آیا ہے تاکہ وہ ہلکا سا دوسری طرح مطلب محسوس ہو تو اب جو ہے نیچے کا جو تھا ہم شفٹ اپ کر کے اوپر کر لیتے ہیں اس کو بیک پہ رہنے دیتے ہیں اب پھر وہ اسی طرح سے ہی کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ پوائنٹ بنائیں گے یہاں پہ پوائنٹ بنائیں گے اور یہ جو ہے اس طرح سے کتم کر لیں گے اگر پاور کلپ اس کو کرتے ہیں وہ پھر یہاں سے بھی اندر گز جائے گا جو ہے مطلب کہ اس کا ڈیزائن تو یہ جو ہے ہم یہاں سے اس طرح کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ کا اس کا ڈیزائن بن جائے گا صرف کیا تھا وہی ٹیکس کو اور اسی چیز کو اٹھا کے اور سیٹ کیا ہے اب اس میں اگر جو ہے سنٹر والا ہے اس میں ہم تھوڑی سی شیڈ بغیرہ دیں گے جو ہم نے لگایا ہوا ہے اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور یہاں سے آپ نے یہ لینا ہے جول ہلکا سا اس کو جو ہے فیلپس کرنا ہے اور رائٹ گلپ کر کے پاور گلپ کر دینا ہے اس کے اندر یہ جو ہمارا ہے اس کے اندر پاور گلپ ہو گیا یہاں سے جو اس کی گلائی ہے تھوڑی سی سیٹ کر لیں گے اس کے حساب سے ہی جیسے کہ یہ اس کی چھیپ جیسے آ رہی ہے تو یہ اس طرح سے اس کا ڈیزائن بن جائے گا اور اوپر کا جو ہمارا اس سا تھا پاور گلپ کیا ہوا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے وہ کافی بڑا لگا نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے اس طرح چھو یہ ڈیزائن کی جو ہے شیپ آ جائے گی تو اس کو جو ہے ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں ایک دو جو ہے اور دیکھ لیتے ہیں دوسرا جو ہے آپ نے یہاں پہ اس طرح سے بنانا ہے بڑپا اور یہاں سے آپ نے ایفٹین سلیک کر کے کر لینی ہے گلائی ہے اس طرح سے جو ہے گلائی ہو جائے گی اور پھر جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے کر لینا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور اس کی بھی کو بھی بنا لینی ہے ایسے ڈبل کر کے اور اس کو چاہے لیں آنا ہے آپ نے اس سنٹر میں اس طرح سے لگا کے آپ نے کر دیا نیٹری میں تو یہ جو ہے آپ کی اس طرح سے شیپ بن جائے گی سنٹر میں آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہ ڈریٹ بھی ہو جائے گا اور نیچے کا جو ہمارے پارٹس ہیں ایک جو ہے ہمارا مذہب کے ایسے نہیں رہنا ایک کو جو ہے آپ سلیکٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے یہ اسی شیپ میں اور یہاں پہ جو ہے آپ نے لینا ہے اس طرح سے ڈبا اور تھوڑا اس کو نیچے کر لیں یا تو پھر ایسے کریں اس کی اس میں لے لیں اور اسی ساپ سے نیچے کر لیں یہاں پہ سلیکٹ کر کے اور ٹرم کر لیں یہ جو ہے یہاں سے اس طرح سے کٹ جائے گا تو اس کا جو کلر ہے یہ فی الوقت یہ لگا لیتے ہیں یہاں سے آپ نے جو ہے بلہ کلر لگا دینا ہے اور جی پریس کر کے یہاں پہ جو ہے یہ کلر لگا دیں گے یہ اس طرح سے جو ہے اس میں یہ کلر ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے لگانا ہے باکس باکس لگانے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے تھوڑا سٹریچ اور یہ جو ہے تھوڑا سا گمہ دینا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے یہاں پہ وہ باکس لے آنا ہے موسیقا ہے کہ چھوٹا کر کے اس طرح سے یہ سائٹ تھوڑا سا کیا کر دیں گے اور یہاں سے آپ نے جیسے کہ ہم چاند بناتے ہیں یہ جو ہے ہمارا اس طرح چھوٹا ہو جائے گا اور یہ اس طرح شکرہ کے ساتھ کھنا ہے اور یہ اس طرح سے کیا کر لیں اگر ابھی بھی اس کو چھوٹا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو اس ٹڑی سوٹا کر لیں اس طرح سے اس طرح سے جو ہے کیا کر دیں گے اس جیس میں آپ کو ختمoret کر دیں گے اور اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا کر لینا ہے اوپر سلیکٹ کر کے تھوڑا سا اوپر کر لیں گے اور یہاں سے آپ نے پہلے اس کو کرنا ہے یہ سلیکٹ ایڈٹ میں آئیں گے کافیٹو پروپٹیز یہ سارے جو ہے یہی کلر لگ جائے گا سیم آپ کا آپ کرنا کیا ہے آپ نے اوپر والا جو گلائی والا حصہ ہے وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں زیادہ والا اس کو اگر اس طرح زیادہ راؤنڈ کرنا ہے تو پھر اس طرح ہو جائے گا اس طرح بن سکتا ہے اس طرح کر لیں گے تو اس طرح ہو جائے گا یہ صرف لوگوں کا شیپ ہے جس طرح ہے North پر کجیے اس کو سیٹ کرتے اب یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اسو چلے گے یہ طرح اس ہمارے یسا ہوجائے گا ایک اسطرح آپ یہ کریں گے this مطلب یہ انہیں گے اس طرح ایک یہ صرف لوگوں کا تک ایسیو نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ اس کو گلائی کرتے جائیں گے سیٹ کرتے جائیں گے تو وہ جو ہے سیٹ ہوتا جائے گا یہ شیپ جس طرح کیونکہ جو اکثر ڈیزائن وغیرہ بنتے ہیں چیزیں بنتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں اب اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ بھی گروپ کر کے سائٹ میں کرتے ہیں کلر سکیم چینج کر لیں چیزیں چینج کر لیں ڈیزائن چینج ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم اے لگا لیتے ہیں اے لگانے کے بعد جو ہے چاہیے سلیک کر لیں چاہیے یہ سلیک کر لیں اس کو سلیک کر لیتے ہیں اور کرنا کہ آپ نے کنٹرول کیوں کرو کر دینا ہے یہ کرو ہو جائے گا یہاں سے آپ نے بریکپارٹ کر لینا ہے اور بیچ والا ہمارا یہ ہے یہ ہو جائے گا ختم تو اب آپ نے لگانا ہے اس طرح سے باکس باکس لگائیں گے یہ اس طرح ہو جائے گا اس کی ہم کو بھی بنا لیتے ہیں وہ ایک دو اس پیچیزیں کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو ہلکا سا یہاں پر لے جائیں اور یہاں سے ہلکا سا یہاں پہ لے جائیں اور پھر جو ہے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے یہاں سے کر دیا نیٹ ٹریم جیسے ٹریم کریں گے اور یہ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ جو ہے آپ کی شیپ بن جائے گی اب اس میں جو ہے مختلف آپ کلر دی دیں جیسے کہ یہاں سے بریقہ پارڈ کرتے ہیں اور ایک پہ جو ہے یہ کلر لگاتے ہیں چاہے ایک پہ وہ لگا لیتے ہیں تو ایک تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ اس طرح سے گلائی کر لیں چاہے اور یہاں سے جو ہے اس کو یہاں پر کٹ کر لیں تو یہ شیپ آجzائ Haus کا بھی ہی ہے اس ایسا جیسے کہ ہم یہ کلہ لگ کر لیتے ہیں دوسرا دوسرے کے پر یہ پھر لگا لیتے تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ کا بن جائے گا تو یہ کہتے ہیں اب ہی ہم ایک اور سٹ کریں گے اس کو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اب ضرور ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہے کچھ برا ہے تو تو مطلب کہ بنتے تو ایسے ہی pivotal سیاری دے گے دکھانے پڑتے ہیں کسٹمار کو کیسے چاہیے تو ایک جو ہے ہم یہاں پہ اس طرح سے لگائیں گے دائرہ دائرہ لگانے کے بعد کلر ہم کر لیتے ہیں یہ اور دوسرا جو ہے آپ نے اس کو پر دائرہ یہ لگانا ہے اور کلر آپ چاہے اس کا لائٹ کر لیں اس طرح سے تھوڑا سا یہ سٹریچ کر لیں یہاں سے ہلکا سا تھوڑا اوپر لے جائیں یہ سائٹ چاہے آپ یہاں سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ سائٹ تھوڑا سی جو ہے نکال لیں گے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ نے کر دینا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا صرف ہمارے پاس یہی شیپ رہے جائے گی جب یہ شیپ رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے کل لینا ہے ایسے اس کے بعد جو ہے اس کی بنانی ہے کوپی اور اس کا کلر جو ہے آپ کر دیں گے یہ یہ جو ہے آپ اس طرح لگ جائے گا اس کے اوپر اور یہ والا جو ہے اس کو آپ ہلکا سا اس طرح کریں گے اور یہ یہاں پر لگ جائے گا دوسرا جو ہے آپ کھو یہاں سے آپ اس کو ڈیبل کریں گے اور اس طرح لگائیں گے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے اس والے کو آپ چینڈ کریں گے جلسے کہ یہ ہے اس کا گلر یہ کر دیتے ہیں ایک کا دارک ہو جائے ایک کا لائٹ ہو جائے اب صرف کرنا کیا ہے کہ نیچے آپ نے اس طرح سے لائن لگانی ہے اور اس کو جو ہے اس طرح سے کر دینا ہے توڑا سا سیدھا یہ چاہے یہاں پہ لے ہیں یہ اس سائٹ پہ ہو جائے یہ اب اس کا رخ جو ہے اوپر رکھنا چاہیں اوپر ہو سکتا ہے نیچے رکھنا چاہیں تو نیچے ہو سکتا ہے اب یہ مختلف مطلب کے وہ ہے کہ کس شیب میں مطلب کے کس طرح کو کس کمپنی کا ڈیزائن ہے تو اس حساب سے یہ یہ سمجھیں کہ اے کا شیب میں ہے تو آپ یہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اکثر جو لوگوں وغیرہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی سر مو نہیں ہوتا وہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے ڈیزائن وغیرہ مضلب کسی بھی چیز کو آپ روٹیٹ کر کے کٹنگ کر کے ایک یہاں لگا دیں ایک یہاں لگا دیں وہ سنٹر میں لگا دیں تو آپ کا اے جو ورل ہے تو وہ بن سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ